موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر مدارس کے امتحانات کے اندر پرچہ حل کرنے کے بارے میں کس طرح سے آپ صرف ایک اچھے انداز کے اندر پرچہ حل کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو چونکہ اسی موضوع کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف پرچہ حل کرنے کے بارے میں بات کریں گے مزید تفصیلات ہدایات اس طرح سے پچھا کیوں حل کرنا ہے اس کی ساری وجوہات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو جا کے دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف پرچہ حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ان گلتیوں کو کور کروں گا جو پچھلی ویڈیو کے اندر رہ گئی تھی لہذا ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلتی آپ کو معلوم ہو سکیں اور آپ اپنے پرچہ حل کرنے کے اندر تبدیل نہ سکیں دوستو آپ فرض کرنے کے آپ کو اپنے موبیل فون کی سکرینگ کو پر ایک یہ جو پیج بنا وہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے وفاق المدارس کے امتحانات کی جوابی کاپی ہے آپ جب اپنا پرچہ حل کرنا شروع کریں اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد آپ کو جو سوال سب سے اچھی طریقے سیاد ہے اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سوال کا عنوان دیں یعنی کہ اگر آپ پہلے سوال حل کرنا چاہتے ہیں آپ لیکھیں الجواب عن السوال الاول دوستو الجواب عن السوال الاول لکھنے کے بعد آپ نے جس سیڑ سے صفح شروع ہو رہا ہے جس سیڑ پر آپ نے ایک عنوان دینا ہے الامور المطلوبہ دوستو اب آپ سے پہلے سوال کے اندر جو جو زیاد پوچھی گئی ہے یعنی کہ تجمہ کرنا عبارت پر اعراب لگانا اور عبارت کی تشریح کرنا تو آپ نے وہ چیزیں یہاں پر لکھنے ہیں اور اس بات کے دیہان رکھنا ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے لکھیں جو آپ کو اپنے مویل فون کی سکنے پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب سوال کے اندر اگر آپ سے اعراب لگانے کا کہا گیا ہے تو آپ لکھیں گے تشکیل عبارہ اور اگر آپ سے کہا گیا ہے تجمہ کرنے کا تو آپ لکھیں گے ترجمہ تلعبارہ اور اگر آپ سے تشریح کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ لکھیں گے توضیح العبارہ کہ ان سب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے وہ میں پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب سوال نے پوچھے گئے اجزاء کو لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے درمیان کے اندر صفحے کے بلکل حل المطلوبات یعنی مطلوبات کا حل سوال میں جو اجزاء پوچھے گئے تھے ان کا حل آپ نے حل المطلوبات لکھنے کے بعد ایک سیٹ پر لکھنا ہے الامر الاول یہاں پر آپ کا الامر الاول ختم ہو رہا ہے اس کے نیچے والی لین میں آپ سے جو پہلے جز پوچھا گیا ہے سوال کے اندر آپ اس کو لکھیں مثلا آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ عبارت پر اعلاب لگائیں تو آپ لکھیں تشکیل العبارہ کے بعد آپ نے سوال میں دی گئی عبارت کو اپنی جوابی کافی پر لکھنا ہے اور اس کے اوپر اعلاب لگانے ہیں اعلاب لگاتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اگر عبارت لکھی تھی نیلے کلر کے پین کے ساتھ تو آپ نے اعلاب جو ہیں وہ کالے کلر کے پین کے ساتھ لگانے تاکہ ممتہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا اعلاب لگائے ہیں دوسرے جس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے الامر السانی اس کے بعد بالکل اسی طرح سے آپ نے اگر ترجمہ لکھنا ہے تو آپ لکھیں ترجمہ العبارت اس کے بعد آپ نے عبارت کا ترجمہ لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب دو جس کو حل کرنے کے بعد آپ نے اس سے پہلے الامر السالس لکھنا ہے اس کے بعد توضیح العبارت لکھنا ہے پھر عبارت کی تشریع کرنی ہے اب عبارت کی تشریع کرنے کے بعد آپ سے سوال کے اندر جو تین اجزاء پوچھے گئے تھے وہ تینوں کے تینوں حل ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا پہلا سوال بھی مکمل ہو چکا ہے آپ نے جہاں پر آپ کی تشریف ختم ہو رہی ہے اس کے اور پہلا سوال ختم ہو رہا ہے اس کے بالکل آخر کندر آپ نے دو نیچے لکیریں کھیچ دینی ہے جو اس بات کی نشان دہی کریں کہ یہاں تک آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پہلا سوال کو حل کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا ہے دوسرا یا تیسے سوال آپ ان میں سے جو سوال حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو جو اچھی طریقے سے یاد ہے آپ اس سوال کا یہاں پر عنوان دیں مثلا آپ دوسرے سوال حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں الجوابوانیس سوالیس ثانی اب الجوابوانیس سوالیس ثانی کے نیچے آپ نے ہو بہو پہلے سوال کے درے لکھنا ہے الامور المطلوبہ اب الامور المطلوبہ لکھنے کے بعد آپ سے دوسرے سوال کے اندر جو اجزاء پوچھے گئے ہیں آپ نے ان اجزاء کو یہاں پر لکھنا ہے اب آپ فرض کر لیں کہ آپ حدیث مبارکہ کے کسی بھی کتاب کا پرچہ جو ہیں وہ حل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ سے جو عذاب پوچھے گئے ہیں سوال کے اندر ہوئے ہیں حدیث مبارکہ کا ترجمہ پوچھا گیا ہے حدیث مبارکہ کی توضیح پوچھی گئی ہے یا پھر حدیث مبارکہ کی ترقیب کرنے کا کہا گیا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ کی لوگوی سرفی تحقیق کرنے کا کہا گیا ہے آپ ان کو اس طرح سے یہاں پر لکھیں گے باقی اب ترجمہ والی جگہ پر آ جائے گا ترجمہ الحدیث شریف والی جگہ پر آ جائے گا توضیح الحدیث اور اگر آپ نے حدیث مبارکہ کی ترقیب کرنی ہے تو وہاں پر آ جائے گا اعراب الحدیث باقی اگر آپ سے سوال پرچک اندر یہ کہا گیا ہے کہ مفردات کی لوگوی سرفی تحقیق کریں تو آپ یہاں پر لکھیں گے تحقیق المفردات لغتن وصرفن سوال کے اندر دیئے گئے تمام اجزاء کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے حل المطلوبات اس کے بعد آپ نے ایک ایک جز کو پہلے سوال کی طرح نیشے اتارنا ہے کے بعد آپ سے جس جز کے اندر جو بات پوچھی گئی ہے وہ لکھنی ہے سال کے طور پر آپ نے الامر الاول لکھنے کے بعد لکھنا ہے ترجمہ الحدیث المبارک کے بعد آپ نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے اس کے بعد الامر ثانی لکھنا ہے اس کے بعد اس سے نیچے لکھیں آپ توزیح الحدیث المبارک اس کے بعد حدیث مبارکہ کی آپ نے تشریح کرنی ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے الامر السادس اور اگر اس کے اندر آپ سے کہا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ کی ترقیب آپ لکھیں گے یہاں پر اے راب الحدیث اس کے بعد آپ نے حدیث مبارکہ کی ترقیب کرنی ہے حدیث مبارکہ کی ترقیب کرنے کے بعد آپ چوتھے جز کا انوان دیں الامر الرابع اس کے بعد آپ لکھیں تحقیق المفردات لغتاً و صرفاً مفردات کی لغوی صرفی تحقیق کرنے کے بعد آپ کے دو سوال مکمل ہو گئے آپ نے دوسرے سوال مکمل ہونے کے بعد پہلے سوال کی طرح جو ہے ایک لائن کیتنی ہے تاکہ وہ اس بات کی نشان دہی کرے کہ آپ یہاں پر دوسرے سوال مکمل کر چکے ہیں اور تیسرے سوال حل کرنا چاہتے ہیں پہلے دو سوالوں کے طرح آپ نے اپنے تیسرے سوال کو بھی اس طرح سے حل کرنا ہے باقی دیگر کتابوں کے پرچجات کے اندر آپ نے الامور المطلوبہ کے بعد ذا کے اندر جو جو اسطلاحی الفاظ لکھنے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائے گئے ہیں آپ ان کو حضور دیکھیں اب ہم بات کر لیتے ہیں چند اسطلاحی الفاظ کے بارے میں سے پہلے آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا جاؤں کہ میں نے اس سال اس مکمل طریقے کی پی ڈی ایف فائل تیار کی ہے جو طلبہ اس مکمل طریقے کی پی ڈی ایف فائل چاہتے ہیں تو ان کے لیے چار شرطیں رکھی گئی ہیں نمبر ایک آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے نمبر دو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے نمبر تین آپ نے اس ویڈیو کے نیچے دو کمنٹ کرنے ہیں ایک کے اندر آپ نے ویڈیو کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے جبکہ دوسرے کمنٹ کے اندر آپ نے اپنا نام اور اپنا وٹسپ نمبر لکھنا ہے جس کے اوپر آپ کو یہ پی ڈی ایف فائل سینڈ کی جا سکے نمبر چار آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پانچ تالوی علم ساتھیوں کے طرف شیئر کرنا ہے آپ ان چاروں شرائط کو پورا کریں گے تو آپ کے طرف پی ڈی ایف فائل اس کی سینڈ کر دی جائے گی دوستو ہم نے اس طریقے کے اندر سب سے پہلے جو عنوان استعمال کیا تھا اس کا مطلب ہے پہلے سوال کا جواب اس طرح الجواب والنیس سوالیس ثانی الجواب والنیس سوالیس سالیس نمبر دو اس کا مطلب ہے سوال میں پوچھے گئے اجزاء نمبر تین اس کا مطلب ہے پہلے جز دوسر جز تیسر جز چوتھ جز نمبر چار تشکیل العبارہ تشکیل العبارہ کا مطلب ہے عبارت پر اعراب لگائیں نمبر پانچ ترجمت العبارہ اس کا مانا ہے عبارت کا ترجمہ کریں نمبر چھے توضیح العبارہ اس کا مطلب ہے عبارت کی تشریع کریں نمبر سات تحقیق المفردات لغتن وصرفن اس کا مانا ہے لغوی صرفی تحقیق کریں نمبر آٹھ توضیح المسئلت فی باوے کانا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر نحف سے مطالق کسی کتاب کا پرشاہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر کسی بھی چیز کا عنوان دینے جاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں نمبر نو الاستخدام فی الجمل توضیح آپ اگر عدب سے مطالق کسی کتاب کا پرشاہ حل کر رہی ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ درجہ زیر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں الاستخدام فی الجمل اس طرح اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ اردو عبارت کا عربی میں ترجمہ کریں تو آپ لکھ سکتے ہیں الترجمت الی العربیہ اور اس طرح اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ عربی عبارت کا اردو کے اندر تجمع کریں تو آپ لکھ سکتے ہیں امبر تیرہ آپ اگر فقہ سے متعلق کسی کتاب کا پرچہ حل کر رہی ہیں اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کا مذہب ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ مذہب الہناف مذہب الشوافے آپ لکھ سکتے ہیں امبر چودہ تحقیق کلمات المخدوطہ لغتن وصرفن آپ کو اگر کہا گیا ہے کسی بھی کتاب کے پرچے کے اندر کہ آپ خطوطہ کلمات کی لوگوی سرفی تحقیق کریں تو آپ اس کو ان اسطلاحی الفاظ کے اندر لکھ سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ